سلام آداب دوستو میں ڈاکٹر عزید الدین صدی کی کھوج انڈیا میں آپ کا سواگت کرتا ہوں میں اس وقت موجود ہوں اتر بھارت کے پرسد شہر الہاباد میں جسے فلحال پریاغ راج کہا جاتا ہے ہندو مانتاؤں کے انسار برہمہ جی نے سنسار کی رچنا کے بعد پرثم یگ اسی ندی کے کنارے پہ کیا تھا پرثم یگ سے یہ پریاغ ہوا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ راج کمار پورو کی راج دھانی بھی ہوا کرتی تھی کچھ اتحاس کاروں کا کہنا ہے کہ پریاغ ایک ویران جگہ ہوا کرتی تھی یہاں پر لوگ موکش کی پرابتی کے لیے آیا کرتے تھے موکش کو کیسے پرابت کرتے تھے یہاں پر ایک اکشہ وٹ نام کا درخت ہوا کرتا تھا برگت کا پیڑ مانتاؤں کے انسار لوگ اس کے اوپر چڑھتے تھے اور آپ کے سامنے جو نظر آ رہی ہے جمنا ندی درخت پر چڑھ کر اس میں چھلانگ لگا کر آتمہتیہ کر لیتے تھے اور مانتہ یہ تھی کہ لوگوں کو موکش پرابت ہو جاتا تھا اتحاس کاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ برہمہ کی ایک پتری ہوا کرتی تھی جس کا نام الہ تھا الہ کا یہاں پر واس ہوا کرتا تھا اس لیے الہ واس اس جگہ کو کہا جاتا تھا لیکن سب سے ادھک جس چیز کو مانا جاتا ہے ادھکتر اتحاس کار جس پر سہمت ہے کہ اکبر جب یہاں آیا تو سنگم دیکھ کر بہت خوش ہوا اس کو یہ جگہ بہت لبھائی بہت پسند آئی اس نے تیع کیا کہ یہاں پر وہ ایک مضبوط قلعہ بنائے گا اور ایک نیا شہر بس آئے گا لوگوں نے بتایا کہ بارش کا پانی جب گنگا اور یمونہ میں افان آتا ہے تو کوئی جگہ بچتی نہیں تو اس نے کچھ تڑبند یہاں پر مندھوائے اور دونوں ندیوں کی دھاراؤں کو بدل کر دھرتی کے ایک بڑے سے حصے کو وکست کیا اور اس وکست حصے میں سن پندرہ سو تیراسی میں آپ جو دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے میرے سامنے لال بلوہ پتھر سے بنا ہوا قلعہ جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ اکبر کا بنوایا ہوا ہندوستان کا سب سے بڑا قلعہ ہوا کرتا تھا دوستو یہ قلعہ دلی کے لال قلعوں سے پہلے بنایا گیا تھا اس قلعہ کی خاصیت یہ ہے کہ یہ دونوں دریاؤں کے بیچوں بیچ میں واقع ہیں ایک طرف گنگا ندی دوسری طرف یمنا ندی اکبر کے بعد جہانگیر کے شاشن کال میں اس قلعہ میں کافی کچھ چنجز کیا گیا کافی کچھ بدلاؤ کیے گئے اور قلعہ کا اور وستار کیا گیا آپ دیکھ رہے ہیں میرے ٹھیک بگل میں جمونہ ندی بہہ رہی ہے اور بلکل قلعہ کے نیچے سے بہتی ہے یہ قلعہ کی دیواریں میں کہوں گا کیمرامین کو دکھانے کی کوشش کریں کس طریقے سے دریاؤں ہے جمونہ بلکل قلعہ سے لگ کر بہہ رہی ہے دیکھئے یہ اکبر کا وشال قلعہ ہے وشال قلعہ ہے کہتے ہیں اس قلعہ میں بہت دن تک جہانگیر نے اپنے بیٹے خسرو کو بھی قید کر کے رکھا تھا شاہ جہاں بھی الہباد کا گورنر تھا وہ بھی اس قلعہ میں رہا کرتا تھا اور اس نے بھی یہاں پر شاشن کیا اس قلعہ کے بننے کے پہلے اس جگہ کا ایک مشہور واقعہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرے پیچھے جو گھاٹ نظر آتا ہے اس کو اریل گھاٹ کہتے ہیں دراصل یہ اریل بستی ہے اور اگر اس طرف گنگا کے اس طرف جائیں تو ایک دوسری بستی ہے جسے جھونسی کہا جاتا ہے چوسہ کی لڑائی کے بعد جب شیر شاہ سوری نے ہمائیوں کو ہرا دیا شاید میں کنفرم نہیں ہوں بات پندرہ سو انچالیس کی ہے ہمائیوں ہار کر بھاگتا ہوا جب اس سنگم پر پہنچا تو اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ دریا کس طریقے سے پار کروں بلکل دریا کے سامنے جو اریل گاؤں ہیں یہاں پر راجپوت لوگوں کا رجوارہ ہوا کرتا تھا اور بہت نڈر تھے بہادر تھے انہوں نے ہمائیوں کی مدد کی ہمائیوں کا ساتھ دیا اور ہمائیوں کو سیفلی سرکشد یہاں سے ایران کی طرف نکال دیا اتحاسکار یہ بھی کہتے ہیں کہ راستے میں ہی عمر کوٹ جو اس وقت پاکستان میں پرانا نام جس کا عمر کوٹ ہوا کرتا تھا وہیں پر اکمبر کا جنم ہوا اور ہمائیوں سیدھا ایران چلا گیا بعد میں جب شیر شاہ کو پتہ لگا کہ اریل کے تھاکوروں نے اریل کے راجپوتوں نے ہمائیوں کی بہت مدد کی ہے تو اس نے اریل کے رجوارے پر دھاوا بول دیا اور ان کو نست نابوت کر دیا یہ لوگ بھاگتے ہوئے کئی سال تک کالنجر اور شنکرگڑ کے آس پاس چھپے پھرتے رہے اس کے بعد انہی کی اولادوں میں سے کسی نے ریوہ راج گھرانے کی بنیاد رکھی جو بعد میں اپنے سفید شیروں کی وجہ سے بہت مشہور ہوا بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ الہباد جہاں پر میں موجود ہوں اکبر کے قلعے کے ٹھیک نیچے اس وقت میں کھڑا ہوا ہوں آپ دیکھئے اس کی فصیلوں کو دیکھئے اس کی دیواروں کو دیکھئے اس کی اونچائیوں کو دیکھئے کتنی بلند ہیں کتنی اونچی ہیں اور کتنی مضبوط ہیں یہ قلعہ مغلوں کے بعد عوض کے نواب کے پاس آ گیا اور بکسر ید میں سنیخت سینہ کی ہار کے بعد اس پر انگریجوں کا راج استھاپیت ہو گیا ہاں دوستو انگریجوں کا راج استھاپیت ہو گیا اس قلعے پر اور یہ بریٹش کا ایک مضبوط قلعہ اگلے کئی سو سال تک رہا اور آج بھی یہ قلعہ انڈین آرمی کے پاس ہے اس قلعے کے کچھ حصوں میں آپ کو جانے کی انومتی ہے پر فوٹوگرافی بلکل نہیں کرنے دی جاتی اس لیے ہم لوگ دریہ کنارے کھڑے رہ کر آپ کو اس قلعے کے بارے میں جانکاری دینے کی کوشش کر رہے ہیں اکبر کا یہ قلعہ ہندوستان کے سب سے مضبوط قلعوں میں سے ہے میں کیمرامین کو کہوں گا کہ وہ پورا قلعہ آپ کو دکھائے موسیقی 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 موسیقی